آج ہم اپنی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کی ایک انتہائی اہم شخصیت الادین پاشا کے بارے میں بات کریں گے الادین پاشا کون تھے اور سلطنت عثمانیہ کیلئے انہوں نے کیا ختمات انجام دی یہ جاننے کیلئے ویڈیو کو آکھتے دیکھنا الادین پاشا سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام رابیہ بالا خاتون تھا جو کہ شیخ ایدہ بالی کی بیٹی تھی آپ کی پیدائش کا سال واضح نہیں ہے مختلف کتابوں میں مختلف تاریخ بتائی جاتی ہے مگر زیادہ تر مورخین آپ کی پیدائش کا سال 12-19 یعنی 1290 بتاتے ہیں اور آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان عرحان غازی کا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں لیکن یہ بات واضح طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ آپ عرحان غازی سے چھوٹے تھے مورخین جیسے عاشق پاشازاد، ماجہ سادود دین افندی اور ادلیز بتلیسی نے اپنی کتابوں میں آپ کا نام علی لکھا ہے مگر برسہ فاؤنڈیشن کی ایک اہم تاریخی دستویز میں آپ کا نام علادین لکھا گیا ہے آپ کی پرورش آپ کے نانا شیخ ایدہ بالی نے کی اسی وجہ سے آپ مذہب سے کافی قریب تھے اور آپ کی طبیعت میں برداش، تحمل اور عالی زرفی جیسی صفات پائی جاتی تھی آپ کا مزاج اپنے نانا کی طرح دروشانہ تھا سلطنت عثمانیہ کے بانو عثمان غازی کی وفات کے بعد سب نشینی کے لیے دو نام اوپر غور کیا جانے لگا پہلا نام عثمان غازی کی زوجہ ملہون خاتل کے بیڑے پیٹے اورہان غازی کا تھا جبکہ دوسرا نام علادین بے کٹھا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں تک نشینی کے معاملے میں بھائی بھائی کا خون بہاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مگر یہاں دونوں بھائی نے آپس میں صلح اور مشورے سے کام لیا اورہان غازی چاہتے تھے کہ والد کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے مگر علادین بے اس حق میں نہیں تھے کیونکہ سلطنت کی تقسیم سے سلطنت کی ساق کو نقصان پہنچتا اس لئے علادین بے نے اپنے بھائی اورہان غازی کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کی بیعت دی ایک روایت کے مطابق عثمان غازی کی وسیعت میں عثمان غازی اورہان غازی کو اپنا جانشین نامزد کر چکے تھے اور علادین اور دوسرے بھائیوں نے اس محف فیصلے کو خوشتلی سے قبول کیا اس طرح سے بینہ خون بہے اورہان غازی تک نشین ہوئے اکنشین ہونے کے بعد اورہان غازی نے اپنے بھائی علادین کو اپنا وزیر مقرر کیا اور سلطنت کے معاملے میں ان سے رائے لیتے رہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ علادین پاشا جنگوں میں شرکت نہیں کرتے تھے آپ نے اپنے بھائی اورہان غازی کے ساتھ مل کر بہت سے جنگوں میں حصہ لیا ایک مشہور جنگ کا ذکر کرتے ہیں جس میں اورہان غازی اور باتینی شہنشاہ اینڈرو نکوس مالٹیپ کے مقام پر آمنے سامنے آئے اس تاریخی جنگ میں علادین پاشا اپنے بھائی اورہان غازی کی فوج کے کمانڈر تھے علادین نے سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی ترقی میں بہت خدمات انجام دی آپ کے بھائی سلطان اورہان ایک بہادر جنگ جوتے اور ہر چیز کو تلوار سے فتح کرنا جانتے تھے مگر آپ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سلطنت صرف سلطان اور جنگوں سے پروان نہیں چڑھتی اس لیے 1329 یعنی 1329 میں جب سلطان اورہان عظمت پتہ کیا تو آپ نے اپنے بھائی کو عظمت کی پتہ پر مبارک بات دی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنی سلطنت کو مستقیم کرنے کا مشورہ بھی دیا آپ نے اورہان غازی کو تین تجاویز دی لیے کہ ریاست کا مالیاتی نظام قائم کیا جائے دوسرا مشورہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک خلق پوش ترپیب دی جائے کیونکہ اس سے پہلے سپاہی رضا کرانا طور پر جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور تیسرا مشورہ آپ نے یہ دیا کہ فوج کا باقاعدہ لباس مقرر کیا جائے تاکہ عثمانی فوج الگ سے نظر آئے اورہان غازی نے آپ کے تینوں مشوروں پر عمل کیا آپ نے فوج کے لیے سفید رنگ کی ٹوپی مقرر کی اور حکومتی معاملات میں شامل افراد کو بٹی ہوئی پگری پیننے کا حکوم دیا تاکہ ہر عودے کے حساب سے افراد کی بہ آسانی پہچان ہو سکے آپ نے برسہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی آپ اپنے قندان میں پاشا کا لکھا حاصل کرنے والے پہلے شخص تھے آپ کا انتقال 1331 میں یعنی 1331 میں برسہ میں ہوا آپ کو آپ کے والد اور بھائی اورہان غازی کے ساتھ سپرتے خاک کیا گیا موسیقی